بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوس لین اف پاکستان پاکستان کے ساؤتھ میں ہے اریبنسی پارچ آف دی انڈین اوشن اور پاکستان کے دو پروونسز ہیں سندھ این بلوچستان جو لپی اریبنسی کے ساتھ یہ پانی کتنا امپارنٹ ہے پاکستان کے لیے جو پاکستان کو پورے دنیا کے ساتھ کنیٹ کرتا ہے اور کتنے سی پورٹس ہیں پاکستان کے ہم تو سنتے ہیں کراچی ہے گوادر ہے پورٹکاسم ہے لیکن اور بھی ہیں بلو اتنا میں کیا ہے بی آر آئے ورسز آئی این ایس ٹی سی یہ کیا ہیں بہت کچھ ہم دسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر about the coast line of پاکستان جو آج کل کاروبار ہے trade ہے وہ پانی کے ذریعے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا میں located ہے اور پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے the location of پاکستان پاکستان کے چار neighboring countries ہیں یہ ایسٹ میں انڈیا ہے اگر میں فرس آپ کو بتا دوں boundary کے حوالے سے یہ پوائنٹ سے لے کر یہ والا پوائنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے یہ انڈیا ہے یہاں پر it is india ifr india پھر اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک یہاں پر ہے چینہ تو اسٹ میں انڈیا ہے بالکل اسٹ میں اور north اسٹ میں چینہ آجائے گا پھر ہمارے پاس west میں دو کنفیز ہیں north west afghanistan ہے اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ it is afghanistan ہے اور یہ ساؤتھ ویسٹ اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک یہ ہے ایران پھر اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک جو یہ والا الائکہ ہے it is the arabancy یہ کیا ہے ایک چلی arabancy ہے جو کہ حصہ ہے انڈین اوشن کا the part of the indian ocean sea is actually the part of ocean near land جب ocean جا کر join کرے when the ocean meets with land part تو وہاں پر اس کو انسی کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے سندھ پروونس یہ سندھ ہو گیا اور یہاں سے یہ ہے یہ سندھ ہے یہ بلکستان ہے اور پھر یہاں سے جو ہیں یہ والا پنجاب ہو گیا میں تھوڑا سکویوں کر رہا ہوں یہ پنجاب ہے اور پھر یہاں سے جو ہیں یہ ہے کے پی کے اور this one is actually gb اور یہ ہے اے جے کے this one یہ سمال ہے نہیں یہ یہ والا آزاد جمہو این کشمیر اور یہ ہے جمہو این کشمیر اکیپائیڈ بائی انڈیا ٹھیک ہے نہیں اور یہاں پر ہے اسلام آباد پہ رہا ہے پاکستان کا تو آج ہم بات کر رہے ہیں ان دو صوبوں کے بارے میں بلکستان اور سندھ کے بارے میں جو پاکستان کے لیے بہت ہی امپارنٹ ہے پاکستان کی جو اہمیت ہے جو امپارنٹ ہے بلکستان اور سندھ کیونکہ یہ دونوں پرورنسز پاکستان کو کننکٹ کرتے ہیں پورے دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب جو آج کل ٹریڈ ہو رہا ہے دنیا کے اندر کاروبار ہے پانی کے ذریعے واتش باریز کے ذریعے that is known بلو اکنامی آج کل یہ ورڈ بہت یوزور ہے بلو اکنامی بلو کہتے ہیں اچھا لی واتر کو پانی کو اکنامی یعنی کہ trade through water لینڈ لاک کنٹریز کیا ہیں دنیا میں 44 ہیں اچھا لی لینڈ لاک کنٹریز لیکن یاد کیجئے گا کچھ لوگ کہیں گے آپ کو کہ لینڈ لاک کنٹریز وہ ہے جہاں پر کوئی سی پورٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا دنیا میں کچھ ایسے بھی کنٹریز ہیں جہاں پر سی پورٹ ہیں لیکن پھر بھی وہ لینڈ لاک ہی کہناتے ہیں ازربائی جان کا مثال ہے قضاکستان ہے اور ترکمینستان ہے برحال اس کا وجہ کیا ہے لینڈ لاک کنٹری وہ کنٹری ہے جس کا direct connection نہیں ہے with international waters یعنی سی گلف بے بائٹ یا اوشن کے ساتھ اگر وہ نہیں لگتا تو وہ کیا کہلائے گا وہ لینڈ لاک کنٹری کہلائے گا چاہے وہاں پر ایک بڑا سا لیک ہے جھیل ہے وہاں اس کا کاروبار بھی ہے کوئی تین چار کنٹریز کے ساتھ پھر بھی وہ لینڈ لاک ہی کہلائے گا اور دنیا میں فورٹی فور لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور دو ہیں ڈبل لینڈ لاک کنٹری وہ دو کون سے ہیں ذرا آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں یہاں پر اچھا پاکستان کی جو امپارنٹس میں نے کہا کیوں زیادہ ہے بکار آف سنڈ اینڈ بلوچستان اور انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی جو ہیں ہم نے رجب کیا ہے ان دونوں پروونسز کو جو بلوچستان ہے اس کو تو ہم نے بالکل کیا نگلیٹ نظر انداز کیا گیا بلوچستان کو اور یہ بہت ہی رچ ہے منگرلز میں آئل پیٹرول سب کچھ گیس یہاں سے ملے گا آپ کو ان بلوچستان اور یہاں لیسٹ ڈبلپ ہے یہ ہمرا سوبہ یہاں پر کوئی تعلیم نہیں ہے یہاں پر انفراسٹرکٹر کا نظام ملکل تباہ ہے یہاں کا صحت تباہ ہے اور اس کے لیے کچھ یہاں پر کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ پاکستان یہاں کوئی ڈبلپمنٹ کی نہیں ہے سوبے کے اندر اچھا اب یہاں پر ہے کہ کوسٹ لائن آف پاکستان کوسٹ لائن آف پاکستان یہاں پر پنجاب نہیں لگتا کرپیٹے نہیں لگتا اسلام آباد اے جے کے جی بھی نہیں لگتے ہیں یہاں پر ہیں بلپستان اور سند اچھا اور یہ جو اوورال ہمارا کوسٹ لائن ہے اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک میں تھوڑا اس کو ریڈ کر لیتا ہوں تک کہ آپ کو یہ ایزلی سمجھ میں آ جائے یہاں سے یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہے سند اٹھ اس سند پھر یہاں اس پوائنٹ سے لے کر یہاں یہ پورا ہے بلپستان تو آپ دیکھیں ذرا تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو کوسٹ لائن ہے پاکستان کا that is بلوچستان اور کوئی تھرٹی پرسن یہاں پہ آ جائے گا تقریباً سند آ جائے گا اور یہ جو ہے کل ایریا that is ون تھاؤزن فالٹی سکس کلومیٹر جو کوسٹ لائن پاکستان کا ہے وہ ہے ایک ہزار چھالیس کلومیٹر میں اس کو اوپر لکھ رہا ہوں مجھے یہاں پر کچھ اور بھی چیزیں لکھ رہے ہیں میٹھے ٹھیک ہے اچھا اب تقریباً آپ سوچیں گے یہ سوال آیا تھا ابھی جو ہیں ایو کے ٹسک میں سندھے کے اندر میرے خیال میں اور جہاں یہ سوال غلط تھا وہاں یہ آفشن تھا ہی نہیں ایک ہزار چھالیس کلومیٹر کا وہاں تھا ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار بیس کچھ یوں تھا اس طریقے سے لیکن ایک زیکلی جو آفشن صحیح ہے that is 1046 کلومیٹر the length of the coast in of پاکستان یاد کیجئے گا یہ جو علاقہ ہے بلکستان کا یہاں گوادر بھی ہے اور آگے مکران کوسٹ ہے جو دیویین ہے ایکچلی مکران کوسٹ مکران دیویین بھی ہے وہاں پر بلکستان کے اندر شہر ہے ان کا دیویین ہے برحال یہ جو کوسٹ لائن ہے بلکستان کا that is non مکران کوسٹ یاد کیجئے گا کوئی سوال کرے آپ کو کہ گوادر جو ہے سی پورٹ وہ کہاں پر ہے تو وہ ہے مکران کوسٹ میں ٹھیک ہیں اور یہ ہے یہاں پر سنگھ کوسٹ اب تقریبا میں دکھتا ہوں کہ دان اخبار میں کچھ میکزمز میں یہ ورلڈ لکھ لیتے ہیں کہ چینہ جو سی پیک سین کیا گیا because چینہ wants to reach چینہ wants to use the warm waters of پاکستان مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں فرینڈز پوچھیں بھئی یہ کیا ہے آخر کوئی یہاں پر گیزر لگاوا ہے کوئی چولا ہے یہاں پر ایرابنسی میں جہاں سے آگ جو ہیں کے وجہ سے جو ہیں وہ پانی گرم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے warm waters صرف پاکستان کا نہیں ہے آگے انڈیا ہے انڈیا کا ممبئی سنا ہوگا آپ نے پولکتہ سنا ہوگا چنائے سنا ہوگا تو وہ بھی warm waters سی ہیں پھر آگیا ہے گا بنگلہ دیش وہاں پر ہے چتا گانگ وہ بھی کیا ہے warm waters سی ہیں اور پھر ایران آیا جائے گا یہاں پر ویسٹ آف پاکستان وہاں جو پانی ہے ایرزار سو warm water ایران ہو سعودی عربیہ ہو گیا ایران کا بندرباز پورٹ ہے چاوہار پورٹ ہے سعودی کا دمام ہے ریاض ہے ساری جدہ جدہ سی پورٹ ہے سعودی کا جوئی کا جو ہیں وہ دوبئی ہے تو یہ جو پانی ہے نیر یا نو ایکویٹر اینڈ ٹرپک آف کینسر اینڈ کیپری کون تو وہاں warm water کہلاتا ہے میں تھوڑا یوں اس کو لگا لوں سپوس کر یہ ہمارا یہاں پر globe آگیا یہ کیا ہے یہ globe ہے ٹھیک ہے یہاں پر آگیا ایکویٹر zero degree of latitude یہ ایکویٹر کا لاتا ہے ایکویٹر کے نارت میں 23.5 پر یہاں پر آ جائے گا ٹرپک آف کینسر ساؤتھ میں آ جائے گا ٹرپک آف کے پیکان یہ جو الائکہ ہو گیا بیچ میں یہ it's called tropical zone یہ پورا it's called tropical zone تو یہاں پر warm water کہلاتا ہے جو آگے الائکہ ہے یہ polar zone یہ آگے polar zone یہ والا polar zone ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر جو ہیں سب tropical zone بھی ہیں برحال یہ سب tropical zone ہو یا polar zone ہو ہمارے پاس یہاں پر وہاں پر کچھ خاص جو polar zone ہیں وہاں پر برف باری وہاں بنتے ہیں سنو فال وہاں بنتے ہیں glaciers اب پاکستان کا میں نے کہا جو warm water سے ہیں کبھی دیکھا کبھی سنا کہ کراچی میں یا گوادر کے سائیڈ میں یا ایرابنسی میں یہاں پر وہ پانی فروزن ہو گیا پانی نہیں دیکھا نہیں سنا ہوگا کبھی اپنے سا کیونکہ یہاں پر temperature کافی زیادہ ہے چہمانے کا پاکستان ہو انڈیا ہو even بنگلہ دیش even چینہ ملیشہ انڈونیشیا آگے ایران سعود ایرابیہ یہاں پر کافی high temperature یہ جو پانی ہے یہ آپ کو فروزن کبھی بھی نہیں ملے گا اس کے لیے پورے سال میں یہ پانی پانی رہتا ہے یہ فروزن برف کے شکل میں آئیس بگ یہ نہیں بن سکتا تو یہ ٹریڈ کے لیے بہت ہی سازگار ہے فیوریبل ہے پورے سال میں شبز کار ہو یہاں پہ نیویگٹ ہو سکتے ہیں اس کنپیلٹو نادرن جو سائیڈ ہے جہاں سی پورٹس رشیہ کے سنٹ پٹس بگ ہو گیا یا جو ناروے ہے آئیس لینڈ ہے سیڈن ہے فن لینڈ ہے کناڈا ہے جو وہاں کے سی پورٹس ہیں وہیں سیزنل سی پورٹس یعنی کہ وہاں کچھ مہینے کے لیے تو پانی پانی ہے فروزن نہیں رہتا لیکن چھ سات آٹھ مہینے کے لیے دیکھ وارٹر بکمس فروزن تو وہ جو سی پورٹس ہیں وہاں پر شبز کشتیاں نیویگٹ کرنے کے لیے نہیں آسکتے لانچ ان کو آپ نہیں کرسکتے کیونکہ وہاں پر پانی جو ہے وہ برف ہے تو وہاں پر شبز آئیں گے کیسے تو ان کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کولڈ وارٹر اور یہاں پر یہ ہے وارم وارٹر پاکستان کے اندر اچھا اگر ہم بات کریں سی پورٹس پاکستان کے لیے سی پورٹس میں نے کہا آپ نے تین نام سنے ہوں گے پاکستان کے سی پورٹس کے بارے میں ایک کراچی ایک پورٹکاسم فریہ والا جو ہیں گوادر اچھا اور آل پاکستان کے سی پورٹس ہیں کتنے ہیں سات تین سندھ میں ہیں یہ سندھ کا علاقہ ہے دیکھیں ذرا یہاں پر یہ ہے کراچی بلکل یہ والا it is کراچی سی پورٹ اس کو منہ لکھا کے فار کراچی بلکل ساؤت آف کراچی یہاں پر ہے پورٹ کاسم یہاں پر کیا ہے پورٹ کاسم ٹھیکن اور بھی ساؤت میں جہاں پر تھٹا ڈسٹرکٹ ہے تھٹا اور میرے خیال میں اب اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس جاول وہاں پر بن گیا لیکن تھٹا ہے آیا تھا بلکل یہاں پر یہ والا جو اللہ کا تھٹا تھا یہاں پر this one it is کار کےٹی بندر بڑا مشہور ہے یہ کےٹی بندر یہ میں نے یہاں پر نام بھی لکھیں ذرا یہ نام سنیے گا یہ کراچی پورٹ کاسم اور یہ کےٹی بندر کےٹی بندر پورٹ کاسم اور کراچی یہ تینوں سی پورٹ سے یہاں پر سندھ کے اندر اور سب سے بڑا جو سی پورٹ پاکستان کا ہے that is کراچی سی پورٹ اور کراچی فنانشل ہب ہے پاکستان کا اور سب سے بڑا جواب کا ائرپورٹ ہے جو ہب ہے پی آئی اے کا that is also جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی ٹریڈ کے لیے پاکستان چلتا ہے because of کراچی and unfortunately کراچی کو بھی مذرمداز کیا گیا ہے الزامات people's party noon league اس نے یہ وہ لیکن یہ بات تو سچ ہے جب تک آپ کراچی کو ڈیولپ نہیں کروگے پاکستان آگے ڈیولپ کبھی بھی نہیں ہوگا میں نے پہلے بھی کہا بہت سارا لیکچرز کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو شروع کریں آپ اپنے سی پورٹ سے انڈیا کیوں سٹرانگ ہے اس کا وجہ ہے کہ یہ بھی ہی آج کال جو انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہے انڈیا نے ڈیولپ کیا ممبئی سی پورٹ کو سی پورٹ کو ڈیولپ کریں شہر کو جو وہاں کے سٹی ہے وہاں کا انفراسٹرکچر وہاں صفائی وہاں کا پیس وہاں کا ایڈکیشن بلکل ٹھیک کریں پھر اس شہر سے سی پورٹ کو آپ لنک کریں ریلوے ڈریکس بنائیں بڑے بڑے موٹرویز بنائیں جو پورا ملک ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں یہی کام کیا آسٹریلیا نے سڈنی کو ڈیولپ کیا پھر کنیکٹ کیا سڈنی کو آسٹریلیا یہی کام کیا چینہ نے شنگ آئی سی پورٹ کو ڈیولپ کیا پھر اس کو کیا کنیکٹ آسٹریلیا یہی کام کیا یوئی نے دوبئی کو کنیکٹ کیا یہی کام کیا سعودی عربیہ نے جہاں جو ہیں جدہ کو ڈیولپ کیا گیا تو بھائی جب تک اپنے سی پورٹ کو ڈیولپ نہیں کرو گے اور سی پورٹ کے ذریعے آپ موٹرویز نہیں نکالو گے آپ کا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا یہاں پہ لاہور ہے ہمارا دیکھیں ذرا یہاں پہ لاہور ہے یہ ہمارا لاہور اور یہاں سلام آباد راوال پنڈی ہیں اب یہاں سے نکالا گیا تھا ہمارا جب پہلا موٹروی ہے نائنٹیز میں یہاں سے اوکی ٹھیک ہے اچھی بات ہے لاہور سے سلام آباد اچھی بات ہے میں فیور میں ہوں کہ موٹرویز بننے چاہیے نوڈ ڈیولپمنٹ اس پاسیبل ویڈاوڈ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ لیکن ڈیٹ مست بی ان پارٹیکلر ان پرپر پلیس لاہور سے اسلام آباد کیا ضررت تھا بنانے کا کیا بس وہاں تو ایمین ایز اور ایم پی ایز آتے رہتے ہیں ان کے لیے سہولت ہے ارے بھئی پورا آپ کا لاہور چلتا ہے کراچی کے وجہ سے جو لاہور میں رونکیں ہیں اسلام آباد ڈیولپ کیا گیا اسلام آباد پہلے شہر تھا ہی نہیں تو شہر بنایا گیا کیوں بنایا گیا کس کا خرچہ ہے کس کا پیسہ ہے یہ پیسہ ہے کراچی کا یہ اور آل تو بھئی کراچی کو چھوڑ کر آپ نے بنایا موٹروے جا کر وہاں پر وہاں ڈیولپمنٹ ہوا بھئی کراچی سے پورا پنجاب کھاتا ہے اسم سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات آپ کو ٹھیک نہ لگے وہ آپ کی مرضی کراچی سے جو ہمارا موٹروے نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ موٹروے یہاں سے کراچی سے ہدر آباد یہ یہاں اب یہ ہمارا سب سے بڑا بیزیسٹ موٹروے ہے اس کا بیڑا غرق ہے موٹروے کا ٹوٹی فوٹی ہے یہ ہدر آباد سے سکھر تک تو یہ ہے ہی نہیں بالکل بھی کراچی تو ہدر آباد ابھی نیو بنا ہے ٹوٹ گیا وہاں سے ہی وہ یہاں پر دس لین ہونے چاہیئے پانچ ایک سائیڈ سے پانچ وہاں سائیڈ سے اور صرف یہ نہیں تو اس کو آپ یہ کوئٹا ہمارا ہے کراچی کو لے کر رہے ہیں آپ گوادر پھر یہاں پھر کوئٹا یہاں سے نہیں یہ ایک ہی موٹروے ہے جو ابھی تک موٹروے نہیں بن سکتا اس کو ہم نے ایک موڈرن موٹروے نہیں بنایا ٹوٹی فوٹی سڑکے پورا ہمارا یہ اور اتنا رش ملے گا آپ کو کراچی سے حدر آباد سکھر ملتان لاہور اسلامباد اتنا رش ملے گا آپ کو ٹوٹی فوٹی ہے تو بھائی جو ڈیولپنٹ آپ کو جہاں کرنا چاہیے وہاں تو آپ کر نہیں رہے ٹھیک برحال یہ کراچی ہمارا سی پورٹ ہے ایک جو سب سے بڑا ہمارا سی پورٹ ہے جو چلاتا ہے پورے پاکستان کو فری پورٹ کاسم کیٹی بندر اب یہ جو ہیں ٹیٹی بندر کو ہم لوکلی یوز کرتے ہیں لوکلی جو سندھ کے جو فشر مین ہیں بس وہ یوز کرتے ہیں اس کو کراچی اور پورٹ کاسم انٹرنیشنل ٹریڈ کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ذرا آگے آ جائیں یہ تین سی پورٹ میں نے کہا سندھ میں ہے اور چار ہیں بلوچستان کے اندر اور مارا اور مارا پسنی گوادر جوانی اب یہ کہاں کہاں پر ہیں یہ یوں ہے اس طریقے سے دیکھیں ذرا اس بات کو آپ یہاں پر یہاں پر یہاں پر کیا ہے اور مارا یہ ہے اور اور مارا یہاں پر پسنی یہ کیا ہے پسنی یہاں پر گوادر گیم چینجر بڑا مشہور بے قدر سی پر آج کل گوادر یہ والا جو ہے یہاں آخر میں یہ جوانی جوانی گوادر پسنی اور اور مارا یہ چار سی پورس ہیں ان بلوچستان لیکن وہی بات کہ ہم نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا نئی جوانی کو نئی پسنی نئی اور مارا کو اور جو اور مارا بیچ ہے وہ وہاں پر آپ کچھ ڈیولپ منٹ کریں گے اور مارا میں تو ٹورزم کے لئے بہت کما ہوگی برحال ہم نے صرف گوادر کو ابھی ڈیولپ کیا بکاد چینہ یہ دو ہزار ایک میں چین نے کہا کہ گولڈن جبلی ففٹی یرز مکمل ہو گئے ہمارے ریلیشنز کے لیکنکہ 1951 میں شروع ہوئے تھے پاکستان چینہ کی ڈیپلیمیٹک ریلیشنز ان کو ہوئے پچاس مکمل تو چین نے شروع کیا گوادر کو گوادر انٹر نیشنل اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹیر کے لیے لیکن جوانی پسنی اور مارا وہی لوکل پر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 7C کوٹس ہیں ان کو ہم یوٹلائز کرسکتے ہیں پرابر انداز میں ٹھیک اچھا اب دیکھیں یہ گوادر ہے اب گوادر بہت پرانا ہے اب ہم نے گوادر کے ساتھ موٹر وے نہیں بنایا یہ گوادر ہے یہ کراچی ہے یہاں سے مکران کوست یہاں مکران کوست بنا ہے یہ وہ بھی ایک روڈ بنایا گیا ایک ہی سڑک ہے ارے بھائی یہاں پر آپ جلدی بنائیں ایک بڑا سا موٹر وے پھرام کراچی جو گوادر پھر گوادر سے آپ نکال ریلوے ٹریک موٹر ویز نکال تو کوئیٹا خوزدار ہر جگہ پر کون کرے گا کوئی نہیں کر رہا بھائی جب تک آپ بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کروگے جب تک آپ گوادر کو ڈیولپ نہیں کروگے جب تک آپ کوئیٹا خوزدار کو ڈیولپ نہیں کروگے آپ کا پاکستان ڈیولپ کبھی نہیں ہوگا اور کیوں کچھ کنڈیشنز خراب ہیں کیوں کچھ حالت خراب ہیں کیوں پاکستان پاکستان کیوں کازی محمد عیسی جس نے سٹرگل کیا تھا بلوچستان جو پاکستان کا حصہ بنے گا بلوچ لوگوں کی بڑی سٹرگل ہے پشتون کی بڑی سٹرگل ہے پاکستان ٹھیک اچھا اب ہمارے پاس منکہ سیون سی پورٹس ہو گئے یہاں پر ان کی امپارنس اس کا فائدہ اس کا تو پہلے فائدہ یہ ہے بلو اکنامی کا بی آر آئی اور سی پیک چینہ پاکستان اکنامی کوریڈور اس پارٹ آف بیلٹ روڈ انیشیٹیو آف چینہ تو سی پیک جو کاشگر سے آ رہا ہے تو ورس گوادر پاکستان کی اندر تو یہ جو چین نے ڈیولپمنٹ کی آر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے پاکستان کی اندر تو ایکچلی بیلٹ پاکستان امپارنس بیلٹ آرابنسی بیلٹ آرابنسی بیلٹ جو بیلٹ بیلٹ مینز کے لینڈ روڈز جو چین کو کنیٹ کر رہے ہیں یا کنیٹ کریں گے فیچر میں یہ شروع کیا چین پروجیکٹ دوزار تیرہ میں مکمل ہوگا ٹونٹی فورٹی نائن میں تو بیلٹ مینز کے ریلوے ٹریڈ جو راستے ہوں گے فرم چین آرابنسی اور ایشن اور ایسن یورپن کنٹریز وہ جو روڈ ہے یہ ہے وارٹر روڈ سی روڈ فرم چین آرابنسی کنٹریز کیا ہے انڈیا نے اور کس نے انڈیا ایران ازربائیجان اور رشیہ نے آئی این ایس ٹی سی انٹرنیشنل نار ساؤوٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور پارٹکللی فرم انڈیا ممبئی تو رشیہ ماسکو انڈ سینٹ پٹس برگ آف رشیہ تو یہ رشیہ ازربائیجان ایران اور چینہ کا بڑا یہ اور انڈیا نے اور یہ راستہ جائے گا فرم ایران سے کیسپینسی ازربائیجان فررشیہ وہاں دیئے تو برحال یہ پاکستان کی بڑی امپارنس ہے لیکن وہی بات کہ انفرچنٹلی اس نعمت سے اس بلیسن سے پاکستان نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے آپ گوادر کو ڈیولپ کریں گوادر کو ڈیولپ کریں آپ کراچی کو ڈیولپ کریں یہاں سڑکیں یہاں موٹر ویز ارے بھائی میٹرو ٹرین دیا گیا ملکان کو میٹرو ٹرین دیا گیا اسلام آباد اور پنڈی کو پنڈی میں اسلام آباد میں ذرہ تھائی نہیں میٹرو کا وہاں پہلے کشادے سڑکیں ہیں وہاں سب کے پاس اپنے گاڑیاں ہیں تقریبا نانٹی پرسن میرے خیال میں اسلام آباد کے اندر وہ بیڑا کریٹ سونگے ایم این ایز ایم پی ایز جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پر ہیں اور وہاں ٹریفک جان کبھی ہوا ہی نہیں اسلام آباد کے اندر اس کو کیا زررت تھا میٹر دینے کا جہاں کراچی کی دھائی کروڑ آبادی ہے تو وہاں نہیں کوئی میٹر ٹرین ہے نہیں کوئی میٹر بس سسٹم ہے یقین کیجئے گا کراچی کے اندر ایک بھی بس اسٹیشن ٹرمینل نہیں ملے گا آپ کو ایک انٹرنیشنل پر 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 پاکستان میں کراچی ہو گیا ابھی اتنا بڑا شہر کراچی وہاں کوئی بھی ٹرمینل نہیں سڑکوں کے سائیڈ میں گاریاں کھڑے ہیں رش مطلب کیا ہے یہ کیسے بلک آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا آگے تو یہ بھی وقت ہے کہ آپ کراچی کو پر ڈیولپ کرو اس کے بعد پورا پاکستان ڈیولپ یہاں سے ہوگا ڈیولپ منٹ کا آغاز یہاں سے کرو گیا سندھ اور بلکستان سے تو پھر پنجاب اور کے پی کے ڈیولپ ہوں گے ورنہ یہ یہاں ڈیولپ کی آپ نے تو یہ ڈیولپ منٹ صدیوں تک یہ ڈیولپ منٹ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ مکمل جب تک یہاں ڈیولپ منٹ آپ کرو گے برحال یہ کچھ کوس لائن آف پاکستان اور امید ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی ہے اور گورمنٹ ہے یہ جو ہیں اس پر توجہ لازمی دیں گے اس کو ڈیولپ کرنے جو جہاں بھی خوش رہیں اللہ حافظ